بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہی جبابرت الطاغین المتقاضع لکبریائی عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والطہیت والاکرام علا اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعل اللذی خلقا فسووا واللذی قدرا فہدا واللذی اخرج المرعا فجعله غساء احوات صلوات سبح اسم ربک الاعلی ایزانی مطرم یہ دنیاواروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا موسمِ آغاز شروع ہوا اور ہم اپنے ہجری سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں خوشی سے نہیں کرتے ہیں اور ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر نبی کے بیٹے کے بچنے پر عیدِ قرمہ ہو سکتی ہے تو نبی کے بیٹے کے شہید ہونے پر غم کیوں نہیں منائی جاتا ہمارے گھروں میں صفحہ آزا بچھی اور ایک بار پھر ہمیں استماعی طور پر بیٹھ کر افہام و تفہیم کا موقع ملا ہو صدیوں قدیم روایت ہے ہماری اور یہ روایت رہے گی کہ ہم ان ایام میں قرآن مزید حدیث رسول اور اقوالِ ماسومین پر گفتگو کرتے ہیں اور اپنے قلوب کو جرہ بخشتے ہیں ان اقوال سے یہ فرش آزا محبت کا فرش ہے آمن کا فرش ہے آفیت کا فرش ہے اس کا بشانے والا کوئی بھی ہو لیکن جب بھی سے جائے تو اس کا میزبان وہ ہے جتنے چکی پیس پیس کے حسین کو پالت ہو جو سج بات ہے تھوڑی سی ذہمت ہے گفتگو تمہیدی ہے اور پہلا سے اس لئے گفتگو ہے اس لئے چاہوں گا کہ میری سننے والے میری طرف متوجہ رہے ہیں یہ محبتوں کا فرش یہ امن و آفیت کا فرش اس پر ہر ایک کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئے اور علومِ آلِ محمد سے ارتفاع کریں اگر ایک طرف یہ محبتوں کا فرش ہے تو دوسری طرف یہ مظلومیت کے اعلان کا بھی فرش ہے مظلومیت کے اعلان کا بھی فرش ہے میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں یہ ایک پیغام ہے اور اس پیغام کو آپ یہ ذہنوں کے اندر محفوظ کر لینا کہ کربرا کے میدان میں پیاس کی کیا شدت تھی تمہیں معلوم نہیں سب کو معلوم نہیں حسین پیاسے حسین کے سارے ساتھی پیاسے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے لیکن خدا کی قصد اس بات کو یاد رکھا کہ بچوں نے پانی کا تو مطالبہ کیا ہے بھوک کے لیے غزہ کا مطالبہ نہیں کیا بچے جتنے پیاسے تھے اتنے ہی بھوکے بھی تھے کبھی تم نے غور کیا کہ کسی بچے نے کھانا مانگ لیا ہو بچے نے پانی تو مانگا ہے سکینہ نے پانی مانگا ہے ازغر نے اپی سوگی زبان دکھلائی لیکن کھانے کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا پانی کا مطالبہ انسان کا بنیادی حق ہے پانی کا مطالبہ انسان کا بنیادی حق ہے تیہ کیا کھانے کا بیٹے میرے مدینہ واپس جانے کے بعد میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاتا ہے اور اس کے بعد چار مصرے پڑھے حسین نے لائتکم فی یوم آشورہ جمین تذکرونی اے میرے چاہنے والوں اے میرے چاہنے والوں کاش تم آشور کے دن میرے سامنے ہوتے اور تم دیکھتے کہ فا استسقیل تفلن فا اباؤ یرہمونی کہ کیسے منہ چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگا اور کیسے جواب میں تیرے ستم آیا ان سوے تم بے غریب ان او قتیل ان فندبونی اور میرے چاہنے والوں اگر کسی کا ذکر آ جائے کہ فلا شاہ غربت میں مارا گیا تو پہلے مجھ پہ گریہ کرنا بعد میں اس پہ گریہ کرنا یہ مسائل تھے جہاں تک مجھے اپنے سننے والوں کو لے کے آنا تھا یہ پیاس اتنی شدید تھی کہ جب ذل جناہ پلٹ کے آیا ہے نا خیمے کے دروازے پر تو شہزادی سکینہ انتظار میں کھڑی تھی ذل جناہ کے گلے میں باہیں ڈال دی اور صرف ایک جمعہ کہا یہ جناہ اتنا بتلا دے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا یا پانی مل گیا یہ ثبوت ہے اس بات کا میرے پاس بڑی دلیلے ہیں لیکن اب اس سے آگے تو میں نہیں لے جاؤں گا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ جو جنگ تھی نا کربرا میں یہ قبیلے کی جنگ نہیں تھی یہ کسی قوم کی جنگ نہیں تھی یہ جنگ تھی حقوق کی جنگ یہ جنگ تھی انسانیت کی جنگ اور اس جنگ میں ایک طرف سبیلِ الٰہی والے تھے دوسری طرف سبیلِ الٰہی کے پاول کرنے والے تھے ہم ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے سبیلِ الٰہی اللہ کا راستہ میں نے اس سیسرے گفتگو کے لیے سورہ آلہ کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاطر کیا سورہ آلہ تیسوے پارے کا مشہور سورہ ہے اور اس سورے کی ابتدائی کچھ آیتیں میں نے آپ کے خدماتیں پیش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیح اسم ربکل اعلا اپنے بلند نام والے رب کی تصویح کرو اس کے نام کی سبیح اسم ربکل اعلا یہ تمہارا بلند نام والا اللہ ہے بڑے نام والا اللہ ہے اس کی تصویح کرو اللذی خلقا فسا ہوا یہ وہ ہے جس نے خلق کیا اور نوک پلک سے ٹھیک بنایا واللذی قدر فہدا اور اس نے تقدیر معین کی اور ہدایت کی خلق کیا خلق اور ہدایت ایک ساتھ آئے تقدیر معین کی اور ہدایت کی پھر کیا کیا اس نے اکھ رجال مرا دیکھتے ہیں کیوں نہیں کہ اس نے سرسبد و شاداب چارہ اگایا مویشیوں کے لئے اور پھر اس چارے کو کالے بھونسے میں تبدیل کر دیا یہ ہیں وہ آیات جو سرنامہ کلام میں آپ کے خدمتے پیش کی گئے پروردگار نے مندل تمہید پہلی گفتگو ہے پروردگار نے اپنی خالقیت پر جتنا زور دیا ہے اتنا زور کسی اور چیز پر نہیں دیا قرآن مجید کے وہ سورے جن کی ابتداء خلقت سے ہوتی ہے ان میں سے دو چار تو آپ کی خدمتیں پیش کرو وہ سورے جن کی ابتداء تخلیص سے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا لذی خلق خلق الانسان من علق پڑھو اپنے رب کے نام سے جتنا خلق کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے خلق کیا سورے آلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا لعالا اپنے رب آلہ کے نام کی تذبیر پڑھو اللذی خلق و سبوہ جتنا خلق کیا اور بیتین خلق کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم و تینے و زیتونے و تورے سینینہ و حاضر برد الامین لقد خلق الانسانا فی اثنے تقویمین سو مرددنا ہو اصفر صافلین ہم نے انسان کو اثنے تقویم خلق کیا و آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن مجید سوروں کا آغاز کرتا ہے خلق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا علالانسانے ہین من الدہر لم یکن شئم مذکورا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَا مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ہم نے انسان کو خلق کیا ملے ہوئے پانی سے نبتلی ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے فَجَعَلْنَا هُو سَمِيعًا بَسِيرًا ہم نے انسان کو قوتِ سَمَاد بھی دی اور ہم نے انسان کو قوتِ بسالت بھی دی سورہ انسطار یا ایوہ الانسان مَا خَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ لَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَرَكَ فِي اَيَّ سُورَةٍ مَا شَعَرَكَّبَ میں بہت زیادہ ٹیکس نہیں ڈالنا چاہتا اپنے نوجوان سننے والوں کے ذہنوں کے اوپر لیکن مجبوریاں تھی کہ ان آیات کو پیش کرنا تھا آئے انسان تو اپنے ربِ کریم سے کیوں ہٹ گیا ہے یہ تیرا ربِ کریم وہی ہے جس نے تجھے خلق کیا سوا کا نوک پلک سے درست بنایا فَعَدَرَكَ تیرے آناصر میں عدل قائم کیا فِي اَيَّ سُورَةٍ مَا شَعَرَكَّبَك اور جیسا چاہا وہ ایسی شکل دے کر تجھے دنیا میں بھیجیا محمد و آلِ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ بہت توجہ رکھئے گا اس لئے کہ اب میں نتیجوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں تخلیق پر بات کی اور جہاں تخلیق پہ بات کی وہیں ہدایت کا تذکرہ کیا یہ دو لفت تو یاد رکھیں میں نے اس ساری آیات کی سامات کی ذہمت کہ جہاں خلق ہے وہاں ہدایت ہے اب میں اپنے سننے والوں سے اذکروں کہ بھائی جیسا چاہا بنایا ایک لفت پڑھا لکھا مجموعہ ہے ایک لفت سمجھ لو سوہ خلقہ و سوہ سوہ کے معنی جانتے ہو یہ لفت نکلا ہے تصویے سے اور تصویے کے معنی جس چیز کی ضرورت جسے ہے وہ پوری دے دی جائے بہت توجہ رکھنا فیضہ سوہ تو ہو و نفق تو فیہ من روحی جب میں آدم کا تصویہ کر لوں یعنی جو مکمل ضرورت ہے آدم کی وہ پوری ہو جائے تو تصویہ کے معنی پورا ہو جانا اب جیسی شکل چاہی دے دی جیسی توانائیاں چاہی دے دی جیسا بنایا اس کی مردی میں توجہ رکھنا اس لئے کہ یہ وہ مردے فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں ہر آیت کا اسرار یہ ہے کہ جو چیز کی ضرورت تھی جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو وہ دنیا میں آگئی نہ مکمل نہیں آئی اپنی تکمیل کے ساتھ آئی توجہ رکھنا جو بھی چیز آئی اپنی تکمیل کے ساتھ آئی یعنی بلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں بنایا یہ بات واضح ہو رہی ہے نظام خرق پہ بات کر رہا ہوں میں بلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں بنا دیا اور اونٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے بلی کیوں نہیں بنا دیا بھائی جتنی ضرورت جس کو تھی اور جس چیز کی تھی وہ مکمل تحضیقہ سے دے دی تو جب نظام خلق اور نظام ہدایت ایک ساتھ ہیں تو اگر خلق میں آپ کو ٹانگ اڑانے کے ضرورت نہیں آئے را 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 جب نظام خلق را 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 او بھائی میں مثال نوجوان دوستوں تا کہ ایک مثال پہنچا دوں آپ کو ستارے ٹرم ٹیم آتے ہوئے گول گول اچھے لگتے ہوں گے میری نگاہ کو چوکور اچھے لگتے ہیں اگر چوکور بناتا تو کیا خوبصورت ہوتے اور سورہ چاند تکونے ہوتے وہ مجھے اچھے لگتے ٹھیک ہے نا تو اگر میں یہ دیکھو ایک بڑے مجمع سے بات کر رہا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ جناب یہ تکونے سورہ جو تکونے چاند اگر ہوتے تو ہڑا لطف آ جاتا تو یہ سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ آپ کون ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ آپ کون صاحب ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے تو یہی تو کہنا چاہا ہوں آپ کون ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے کسی کو گول بنائے کسی کو شاکور بنائے کسی کو نبی بنائے کسی کو امام بنائے کسی کو شاکور بنائے کسی کو شاکور بنائے کسی کو شاکور بنائے فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گی بھئے خالق وہ ہدایت کرنے والا وہ یہ ذہن میں رکھو گے یہ دونوں جملے اپنے ذہن کے نام محفوظ رکھ لینا جہاں خلق ہے وہیں ہدایت ہے اور اب میں خلق کو ہدایت سے جوڑنے جا رہا ہوں عجیب بات ہے پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا دامن وقت میں اتنی کچھ جائے بھی نہیں سور حج بائیسہ سورہ قرآن کا وہ لوگ جو خدا سے حج کے کسی اور کو پکارتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ ان کا حشد کیا ہوتا ہے یہ ایسے لوگ لوگ ہیں کہ قیامت تک ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے لن کے ساتھ جملہ آیا ہے یہ قیامت تک ایک مکھی قرآن کا چیلنج ہے بھئی کلوننگ کرتے رہو مکھی بنا کے دکھاؤ یہ قرآن کا چیلنج ہے یہ لوگ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے اچھا مکھی تو کیا بنائیں گے آیت کا ایسا نہیں ہے قرآن کا جملہ کا اتنا بریغ ہے کہ خدا کی قسم بس اندھا ہی کہہ سکتا تھا کہنے لگا کہ میاں مکھی تو کیا بناؤ گے مکھی اگر تمہارے کھانے سے ایک ریزہ لے کے اڑ جائے تو تم واپس تک نہیں لے سکتے زوفت طالب والمطلوب کیا سمجھتے ہیں یہ اچھا اب حالت تو یہ ہے اپنی ٹمانائی کی اپنی کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ مکھی نہیں بنا سکتے اور گھمنڈ ایسا ہے کہ ستاروں پر گھمنڈیں ڈال گئے ہیں خلائی صفی نے روانہ کر دی یہ فضاؤں کے اندر اور نہ معلوم کتنی دور تک پہنچ گئے بھئی یہ تو ایسے ہیں مکھی نہ بنا سکیں لیکن اگر چھوٹا سا عوضہ مل جائے تو پھولے نہیں سمجھتے یہ جو تمہارا معاشرہ ہے اگر چھوٹا سا عوضہ مل جائے تو پھولے نہیں سمجھتے چھوٹے چھوٹے عوضوں پر مر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی حیثیتوں پر بھگ جاتے ہیں اور تم سے بہتر کون سمجھے گا ان بھگنے والوں کو کون سمجھے گا تم سے بہتر ان بھگنے والوں کو اچھا تو اب ایک جملہ آس کروں خوش ہو جاتے ہیں اگر منسہ مل جائے ساری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی عوضہ مل جائے تو تم خوش ہو جاتے ہو اور اللہ تم سے اس وقت خوش ہوگا جب تم آدمی بن کے دکھا دو کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے گربلا اتابدی جنگ ہے سرطانوں سے جترے حقصور یہاں کاش نہیں کر سکتی گربلا تاچ کو پھرداش نہیں کر سکتی بہت 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 توجہ رہے تمہیدی گرتبو ہے اور اگلی تقریروں کے لیے اپنے ماحول کو استوار کر رہا ہوں میں تاکہ سرطان فکر اسی مقام سے آگے بڑھ سکے تو تم اس وقت خوش ہوتے ہو جب تمہیں عوضہ مل جائے میں نے جملہ کیا کہا میں نے یہ کہا کہ اللہ اس وقت تم سے خوش ہوگا جب تم آدمی بن کے دکھنا دو یہ پوری کائنات خلق کی ہے تمہارے لیے اب یہ خلاصہ دے رہا ہوں میں ایک جملے میں آدھے گھنڈے کی تقریر کا خلاصہ تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ پوری کائنات خلق کی تمہارے لیے بھئی سورت چمکتا ہے تمہارے لیے آیتیں پڑھوں گا تا بڑا وقت صرف ہوگا میری بات پر اعتبار کر لو یہ ٹکڑے پڑھ رہا ہوں آیت کے یعنی تلی میں سورت چمکتا ہے تمہارے لیے چاند روشنی دیتا ہے تمہارے لیے دن آتا ہے تمہارے لیے رات آتی ہے تمہارے لیے غلوں میں مٹھات پیدا ہوتی ہے تمہارے لیے پھل پیدا ہوتے ہیں تمہارے لیے تو سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے تو اس کے بن جاؤ اس کے بن جاؤ تو گویا تمہیں مقصد تخلیق کو پورا کر دیا اس کے جیسا بننے کے لیے دیکھو یہ جیسا لذب نے جان بوچ کے استعمال کیا ہے اور کبھی اس کی رضاحت کروں گا آج یا اگلی تخلیقوں میں اس کے جیسا بننے کے لیے کچھ ایسے نمونے درکار ہیں جو ہمارے سامنے ہو تو ہم ان کو دیکھ کر اس کے جیسے بنیں تو اس نے پوری کائنات بنائی تمہارے لیے تمہیں بنائے آپ نے لیے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تمہارے بنانے سے نہیں یہ فائدہ بھی پلٹ کے تمہاری طرف آتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی ان کے ساتھ میزان نازل کی یہ سارا ہدایت کا سلسلہ اور یہ سارا تحریک کا سلسلہ اس لیے ہے کہ تم عدل پر قائم ہو جاؤ تو جو رکھنا عدل پر آ جاؤ تو اللہ کا راستہ عدل پر آ جاؤ سبیرِ الٰہی عدل پر آ جاؤ اچھا تو کہنے لگے ہمیں ضرورت کیا ہے عدل پر آنے کی اللہ نے عقل تو دی ہے جب عقل دی ہے تو عقل سے فیصلہ کر لیں گے سنا آپ نے آج کی مارڈن دنیا اس کا کہنا یہی ہے کہ عقلیں اتنے اروج پر آ گئی ہیں کہ اب کسی انسان کو ضرورت نہیں ہے کسی دین کی کسی ہدایت کی جو فیصلہ ہوگا وہ عقل سے کر لیں گے اچھا تو بھئی میں نے کہا عقل سے آپ فیصلہ کیسے کریں گے کہا عقل نور ہے عقل کی روشنی میں فیصلہ کر لیں گے بھئی بہت توجہ رکھنا ہے بہت توجہ رکھنا ہے اس لئے یہ وہ باریک مرہلے فکر ہے جہاں چاہاں میں براہ راست آگے بڑھ جاؤں گا عقل نور ہے اور اللہ نے عقل دی ہے وہ نور دیا ہے میں ہم اس نور سے اپنے اچھے برے کو دیکھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے اچھا بھئی تو جب عقل نور ہے تو اندھیری رات میں اندھیری رات میں عقل سے دیکھ رو اس اندھیرے میں چیزوں کو کرنے ہی اس کے لئے سورج کی تبانائی کی ضرورت ہے عقل تنہا کام نہیں کرتے جب تک سورج کی روشنی ساتھ میں نہ ہو تو ایک تمہاری ذاتی روشنی جس کا نام ہے عقل اور ایک خارجی روشنی جس کا نام ہے وہی الہی تسلیم کر لیا آپ نے آپ نے اس بات کو قبول کر لیا نا کہ ایک ذاتی روشنی ہے جو عقل ہے اور ایک خارجی روشنی ہے وہی الہی جو انسان کو کی عقل کو ہرائیت کرتی انسان کی عقل کو روشنی دکھلاتی ہے اس کا نام ہے وہی الہی بچ یہاں تک یہاں تک مجھے لانا تھا اور میں اپنے سننے والوں کو یہاں تک لے کے آ گیا اور آج کے مندر تمہیر بھی تمام ہوئی اور سلسلے فکر اب اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا وہی الہی ارز کروں ابھی ارز کر رہا تھا اب ایک آیت آؤ سنتے جاؤ انہا علینا سورہ واللیل کی آیت ہے بہت چھوڑی سی انہا علینا للہدا ہماری ذمہ دارییں کہ ہم ہدایت کریں اللہ کہتا ہے انہا علینا ہم پر واجب ہے کہ ہم ہدایت کریں کبھی تشریف لائے سونجر بازار میں ہدایت کرنے کے لئے داری ہے بابا 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 اے آئے تھے قرآن کی اِنَّ عَلَيْنَا لَلْحُدَا ہدایت ہم کریں گے اب میں اپنے دعوے کی دلیل پیش کر رہا ہوں مالک ہدایت تو کرے گا برہا سوڑر بارہا میں تو نہیں آیا کیا بندن روڈ پہ آیا پوری دنیا متفق ہے کہ آیا نہیں کہیں ہی آیا ہدایت کرنے کے لئے اور پوری دنیا متفق ہے پورے مسلمان کہ یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے کہ ہدایت ہم کریں گے تو اب یا تو کنٹرڈیشن مان لو اور یا پھر مانو کہ جو بھی اس کی طرف سے ہدایت کرنے کے لئے آئے اس کا عمل اللہ کا عمل ہے بڑی مشہور آیت ہے اور ہزاروں ہزار مرتبہ آپ نے یہاں مبارکہ سنی ہوگی اور میں نے بھی اپنے طریقے سے انٹرپیٹ کیا ہے لیکن آج ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں قول حبیب کہہ دو انما انہا بشرو مسلکم حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشک ہوں یوہی اللہیہ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تم پر وحی نہیں آتی اتنا سا فرق ہے سوتا رسول بھی ہے سوتے آپ بھی جاکتا رسول بھی ہے جاکتے آپ بھی کھاتا رسول بھی ہے کھاتے آپ بھی رسول میں بھی پیدائش اولاد کی خواہش ہے آپ میں بھی پیدائش اولاد کی خواہش ہے تو جو کچھ رسول میں ہے وہ آپ میں ہے جو کچھ آپ میں ہے وہ رسول میں فرق ایک اضافہ کا ہے وہ ہے وحی اللہیہ اس بنیاد پہ کہا گیا کہ رسول ہم جیسا بنیاد سمجھ میں آگئی اس بنیاد پہ کہا گیا کہ رسول ہم جیسا کھاتا رسول بھی ہے کھاتے ہم بھی ہے پیتا رسول بھی ہے پیتے ہم بھی ہیں جاگتا رسول بھی ہے جاگتے ہم بھی ہیں سوتا رسول بھی ہے سوتے ہم بھی ہیں تو چونکہ چیزیں مشترک ہیں اس لئے رسول ہم جیسے اور ہم رسول جیسے سن لیا نا تم نے بات سن لی اچھا اب ایک مجھے معاف کر دینا میں ممبر کی شاہستگی کا بڑا خیال رکھتا ہوں لیکن جی چاہتا ہے کہ کھاتا اونٹ بھی ہے کھاتے آپ بھی ہیں اب یہ ظاہر ہے ظاہر ہے کہ تمہیدی گفتو ہے اور پہلی تقریب ہے اب سلسلے فکر آگے جائے گا اور بہت دور تک جائے گا لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے اب میں نے گھوڑے کا نام نہیں لیا بہنس کا نام نہیں لیا چونکہ مقدس جانور ہے عرب کا محمد علی محمد صلی اللہ 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 علی محمد صلی تو یہ سارا نظرہ میرے نبی کی نبوت پہ کیوں گر رہا ہے تو قیامت تک کریے جمعہ سنو اور اسے ذہن میں محفوظ رکھ لینا کہ رسول نے کہا میں میں تم جیسا بشار ہوں میں میں تم جیسا بشار ہوں اتنا آسان کروں گا کہ نوجوان دوست آج سے اس بحث کو چھوڑ دیں گے کیا تھا انہمہ آئے سے انکار نہیں ہے آئے تو ہے انہمہ آنا بشار ہوں میں تم جیسا انسان ہوں لیکن یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھے سے ہو موسیقی لائے ہی جلی لائے تکیر لائے تکیر لائے رسول لائے رسول لائے ہی جلی لائے لائے جملہ جملہ سننا میں تم جیسا بشر ہوں یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھے جیسے ہو میں نے آج سے سترہ سال پہلے اسی ممبر سے ایک جملہ کہا تھا اب مجھے معاف کر دو کہ میں اپنی تقریص اور جملے کو مستحار لے کر تمہارے خیدر پر ہدیہ کر رہا ہوں تو کیا کہا قرآن نے کہ حبیب کہہ دے کہ تُو تُو کہہ دے حبیب کہ میں تم جیسا یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں اور اگر پوری تاریخ اسلام میں رسول نے کسی کے لئے کہا کہ تُو مجھ جیسا تو لہموں کا لہمی آلی عزیزو میرے دوستو اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے آیا تھا اب میں موضوع پر لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ اگلی تقریروں میں دیکھیں گے لیکن ایک چونکہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں بشر تو ہو گئے نا بشر تو ہو گئے اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ مجی سے سنو گے مشکل مشکل ہے کہ کسی آرتے سنو اور اب بات کو سطح عمومی سے ذرا سا بلند کر رہا ہوں اور اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ہم دامن وقت میں قریب ہوتے جا رہے ہیں لیکن جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ سن لینا بھئی دنیا کا سب سے پہلا بشر کون ہے آدم علیہ السلام لائے اس پہ تو کوئی اختلافی نہیں ہے کہ انی خالقن بشر من تین اے فرشتو میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَلَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اسے نوک پلک سے ٹھیک بنا روں ضرورت کے مطابق ہر چیز مکمل کر دوں تو تم سب اسے سجدہ کر دیں تو بشر کب آیا تخلیق آدم سے بشریت کا آغاز ہے دیکھیں میں بات کو آسان ہے بات آسان ہے بات مشکل نہیں ہے لیکن چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر کے ذہن میں رکھئے گا تاکہ یہ مسئل ہی ختم ہو جائے تو بشریت کب سے شروع ہوئی آدم سے آدم سے پہلے بشر تو نہیں تھے آدم سے پہلے بشر تو نہیں تھے کچھ بھی ہو جننات ہو فرشتے ہو جو بھی ہو بشر نہیں تھے جی کوئی آواز آئی آواز ابن نارے سلوہ نون ہسٹری میں جانوروں کے علاوہ جو تین قسمیں لکھی جاتی ہیں کہ انسان سے پہلے تھے وہ نسنات تھے جننات تھے اور فرشتے تھے دین جو تاریخ لکھتا ہے انسانیت کی اس میں یہ لکھتا ہے کہ بشرباد میں آیا اس سے پہلے نسنات سے نسنات سے پہلے جننات تھے اور جنوں سے قبل فرشتے تھے تو آدم سے بشریت کا آغاز ہوا میں بہت توجہ رہے اس لئے کہ یہ جملہ میرا سوارت اگر ہو گیا تو میری آج کی محنت بھی سوارت ہے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں ہے میں تم جیسا بشر ہوں اس جملے کو آج ڈی کوٹ کرنا چاہتا ہوں تو آدم سے بشریت کا آغاز ہوا مانتے ہیں سب مانتے ہیں اچھا ایک روایت پہ آپ کا اعتبار ہے یا نہیں میرے نبی نے کہا کنت و نبی ین وہ آدم و بینرمائی و تین آدم بنا نہیں تھا میں بشر تھا ایسا ہے نہیں میں نبی تھا بشر نہیں تھا بشر تو آدم سے شروع ہوگا بہت بہت عجیب بات میں نے کہہ دی کہ بشر شروع ہوگا آدم سے اب میرا نبی کہتا کنت و نبی ین بشر نہیں میں نبی تھا بشر کے آنے کے پہلے نبی تھا تو اب میرا محمد سمجھ میں آیا بھائی عجیب عجیب برے فکر یہ ہے کہ میرا محمد بشر کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا نبی کو بشر بنا کر بھیجا گیا بھائی عجیب بھائی عبا بھائی عجیب آدم صلی اللہ یہ جملہ یہ جمعہ یاد رکھو گے نا بس گفتگو اس مرحل فکر پر رک جائے گی اس لئے کہ اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے اور محرم کی پہلی تاریخ ہے جس میں ربط مسائب کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اب میں کیا کروں کہ مرا جی چاہتا ہے کہنے لگے کہ جو اپنی اولاد کے فضائل بیان کی ہے وہ بشریت کا تغازہ تھا یہ جمعہ کہا جاتا ہے آج بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے بیٹی سے کون محبت نہیں کرتا بیٹی کے بیجے اس سے محبت کرتے تھے تو بشریت کا تغازہ تھا اچھا تو بشریت کا تغازہ تھا تو بشریت کے تغازے کو تو گھر میں ہونا چاہیے نا بشریت کا جو تغازہ ہوگا وہ گھر کے اندر ہوگا باہر تو نہیں ہوگا رسول بشریت کا تغازے کو اپنی بشریت کا تغازے کو مسجد میں تو نہیں پورا کریں گے میں نے پوچھا کہ اچھا بھے تو بشر کہا ہوں ہوتا ہے کہ گھر میں بشر ہے نبی گھر میں بشریت ہے ٹھیک ہے اور جب مسجد میں آیا نبی ہے اس کا ہر حکم واجبول اطاعت ہے اور مسجد کے لعبہ کامیمبر پہ ہے اس کا ہر حکم نبوت کا حکم ہے من کا اور کہلہ میدان جنگ مسجد میمبر میدان جنگ یہاں جو کرے وہ نبوت ہے اور گھر میں جو کرے وہ مان لوگ کے بشریت ہے میں نہیں مانتا لیکن فرحال تمہاری بات کو مانے لیتا ہوں جو گھر میں کرے وہ بشریت ہے جو ممبر سے کرے وہ نبوت ہے جو مسجد میں کرے وہ نبوت ہے جو میدان جنگ میں کرے وہ نبوت ہے اب مجھے اتنا بتلا دو کہ فاطمہ کے لئے رسول گھر میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں فاطمہ کے لئے رسول گھر میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں اور حسنین کے لئے ناکہ جو بنے تو گھر کے اندر یا مسجد میں اور آلی کو جو مولا بنایا وہ گھر کی چھت سے یا غدیش کے ممبر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فضائلِ آلِ محمد کو چھپانے کے لئے یہ فرق کیا کہ بشریت یہ ہے اور نبوت یہ ہے ہمارے یہ پارٹ ٹائم رسول کا کوئی تصور نہیں ہے بس میرے عزیزو میرے دوستو پڑھے لکھے لوگ ہو اگر میرے جملے کی قدر کر سکو تو یہ آج کی گفتگو کا سب سے قیمتی جملہ ہے یہ تمہارے خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں مجھے تو مناقب کی کتابیں پڑھ کر ایسا لگا کہ آلِ محمد کے فضائل کا بیان کرنا بھی فرائضِ نبوت میں شامل تھا علی کے فضائل بیان کرو سیدہ کے فضائل بیان کرو حتن کے فضائل بیان کرو حسین کے فضائل بیان کرو حسین منی وانا من حسین اِنَّ الْحُسَيْنِ بِسْبَحُ الْحُدَى وَسْفِينَةُ وَنَجَاتُ رسول کے جملے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کا سفینہ ہے اور ایک جملہ تو پیغمبر اکرم نے عجیب کہا کہنے لگے کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ لَا تَوْرُدُ وَوَدَا حسین کے قتل کے بعد ایک ایسا جوش پیدا ہوگا جو کبھی تھنڈا نہیں ہوگا اَدْرُكُمْرَ اللَّهِ آپ کی سضائیں بدل ہوگئیں یہ آپ کی سضائیں میرے نبی کے جملے کی تائد کرتی ہیں ایسا جوش پیدا ہوگا جو کبھی خاموش نہیں ہوگا حسین ابن علی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ رسول کی مسجد میں تشریف فرماتے ہیں دیکھو بہت وقت ہو گیا اور دو تین دقیقے ہیں میرے پاس انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے ایک مرتبہ حاکم مدینہ ولید کا قاسد آیا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ کو حاکم مدینہ نے یاد کیا عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کا کیا خیار ہے آپ کو کیوں بلایا گیا ہے کہا حاکم شام کا انتقال ہوا یزید خریفہ ہوا اور مجھے بیعت کے لئے بلایا گیا رہا ہے کہا فرزند رسول پھر آپ کا روئیہ کیا ہوگا کہا دیکھ لینا کیا ہوگا میرا روئیہ کیا ہوگا اس واقعے میں دیکھ لینا کہا فرزند رسول نہ جائیں نہ جائیں بہت دو تین جنگے سنو اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے اب عبداللہ ابن زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہا ابن زبیر حسین وہ نہیں ہے جو اپنے لیے ننگ اور آر کو برداشت کرے قاسد کو قاسد کو کاک کچھ دہر میں آتا ہوں ہرا میں رسول کی زیارت سے فارغ ہوئے گھر آئے ابباس کو بلایا کہ بھئیہ حقیو مدینہ کے دربار میں جانا ہے بانی حاشی پہ جوانوں کو جما کرو بانی حاشی پہ جوان جما ہوئے حسین آئے ولید نے حسین کی شکل دیکھی کھڑے ہو کر اعترام کیا اور کہنے لگا فرزان گررسول اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُو کہا کیا چاہتے ہو کہا مسرحہ تو یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر رہے ہیں فرمانے لگے اِنَّا الْبَيْعَةَ لَا تَكُنُوا سِرَّا حسین کا جمعہ یہ رات کی بیعت کا فائدہ کیا ہے صبح ہونے تو اور جب سورت نکل آئے تو اعلال اعلان دیکھیں گے کہ اینا احق بِالبَيْعَةِ وَالْخِلَافَةَ کہ مستحق کونے بیعت و خلافت کا اور اسی ہے حسین کی مستحق کونے اینا احق بِالبَيْعَةِ وَالْخِلَافَةَ یہ کہہ کے اٹھے مروان بیٹھا ہوا تھا اس نے حاکم مدینہ کو مشورہ دیا کہ اگر حسین نکل گئے تو پھر زندہ کی رفتار نہیں ہو ابھی قتل کر دو بجے سننا تھا کہ اگر دا رخ کیا مروان کی طرف اور کہنے لگے مروان کو سردرش کی اور کہنے لگے کہ نحنو مختلف الملائکتے وہ اہل بیت نبوہ بینا فتح اللہ و بینا ختمہ ہم ہیں نبوہت کے اہل بیت ہم ہیں وہ جن کے گھروں میں فرشتے آتے جاتے رہے اللہ نے ہدایت کا آغاد ہم سے کیا اور سلسلہ ہدایت کے اختتام ہم پر کرے گا یہ کہہ کر حسین کی آواز ذرا سے بلند ہو گئی بنی حاشم کو کہہ کے آئے تھے کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تروارے لے کے اندر آ جانا راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو جو جوان داخل ہوا اس کا نام ہے ابو الفضلی لباس اجرکم اللہ بس میرے دوستوں آج کی تقریر تمام ہوگی کہا بھئی آباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے آخری جملہ سنو تم گریہ کر چکے ملین پہلی محرم کے ملین تمام ہو گئی بھئی آباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے سامانے سفر کے ترزیاری کرو اور میں جاتا ہوں نانا چے خدا حافظ کراؤں امہ چے خدا حافظ کراؤں بھئیہ چے خدا حافظ کراؤں حسین چلے رسول کی قبر متحر کی طرف اب باس سامانے سفر کی ترزیاری میں مجبور ہوئے دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو راوی کہتا ہے کہ اب باس تو مشبور تھے سامانے سفر کی ترزیاری میں میں حسین کے پیشے پیشے چلا جب رسول کی قبر متحر پہ جا رہے تھے تو ایسے جمع جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو آخری جملہ ہے تقریر کا قریب پہنچے قبر رسول پہ اپنے آپ کو گرا دیا کہنے کے واجدہ خود نہیں ہے لیک نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا اپنے پاس بڑھا لیں آخری جملہ سنو آخری جملہ تقریر تمام ہو گئی خدا حافظ کیا رسول کو آئے بھائی کی قبر پر راوی کہتا ہے میں پیشے تھا بڑی شان اور بڑے شکوہ کے ساتھ جا رہے تھے اور معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی دین اور دنیا کا باشا جا رہا ہے میں نے حسین کے ایسی شان کبھی نہیں دیکھی نانا سے رخصت ہو لیے بھائی سے خدا حافظ کر لیا راوی کہتا ہے کہ اب حسین چلے اپنی ماں کی قبر کی طرف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دورتا ہے بھاگتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اممہ میں آ گیا اممہ میرا سلام لو اممہ میں تمہاری خدمت بھائی سے بھی ہاتھ رہا تھا اورو